تو دوستو فائنلی میں نے بھی دیکھ لی بولی ووڈ کے انسنگ وارئیر یعنی کی ورسٹائل سوپر اسٹار اجے دیوگن کی آ چکی لا جواب ساندار زبردست فلم یعنی کی بھئیہ بھولا کو تو بھائی کیسی ہے یہ فلم کیا ہے اس فلم کی کہانی کیا اس فلم کو دیکھنے کے بعد میں یہ بات آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ بھئی اجے دیوگن نے اپنی اس فلم کے مادیم سے باکس اوفیس پر بھولا کا جادو چلا دیا ہے تو دوستو اس سے پہلے ہی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بھولا کے فائنل ریویو کو رکھوں کہ اس سے پہلے میں آپ کو اس فلم سے جڑی ہوئی کچھ بیسک جانکاریاں دینا چاہوں گا جو کہ بھئیہ آپ بھی آلریڈی جانتے ہو دوستو یہ بات تو آپ لوگ جانتی ہو کہ بھئیہ بھولا جو ہے وہ ساؤتھ انڈسٹری کی سوپر ڈوپر ہٹ فلم یعنی کی کی اوفیشل ریمیک ہے جس میں ساؤتھ انڈسٹری کے بہترین کلاکاروں میں سے ایک یعنی کی کارتک نظر آئے تھے اور بھائی کیتھی کے جو اوریجنل رائٹر ڈیریکٹر تھے یا وہ ہے لوکیس کنگراج یعنی لوکیس کنگراج نہیں اس فلم کی کہانی کو بھی لگا تھا اور اس فلم کو ڈیریک بھی کیا تھا تو دوستو بھولا کیتھی کی ریمیک ہے یہ بات میں آپ لوگوں سے 101% کہہ سکتا ہوں لیکن اس فلم میں آپ کو کچھ ایسے twist and turn دیکھنے کو ملیں گے جس کو دیکھنے کے بعد آپ بھی یہ بات مانوگے کہ بھائیہ یہ فلم 100% بھائیہ کیتھی کی اوفیشل ریمیک نہیں ہے یعنی کہ بھائیہ اس میں آپ کو ایسے کئی سارے فلکرم دیکھنے کو ملیں گے ایسے کئی سارے twist and turn دیکھنے کو ملیں گے جو کی آپ لوگوں نے کیتھی میں نہیں دیکھا تھا یہ twist and turn یہ بھییا فلکرم آپ کو کئیول اور کئیول بھولا میں دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو یہ تو بات ہو گئی بھائیہ اس فلم کے اوریجنل رائٹر ڈیریکٹر کی اور بھائی بھولا کے رائٹر ڈیریکٹر کی اب اس کے بعد بھی اس فلم میں آجا دیو ان کے ساتھ کون کون سے کلاکار نظر آ رہے ہیں تو دوستو اس فلم میں نظر آ رہی ہیں جو کی بھییا اس فلم کے مکھے پلر ہیں تو دوستو یہ تو بات ہو گئی اس فلم کے مکھے کلاکاروں کی اب چلیے ہم لو بات کرتے بھییا اس فلم کی کہانی کی تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو بھولا کی سٹوری لائن کو بتاؤں کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات جرور کہنا چاہوں گا اس فلم کو لے کر کہ بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آجے دیوان نے بھولا کا کام شروع کیا ہوگا تو ان کے دماغ میں ایک شوال چل رہا ہوگا کہ بھائی میں ساؤت انڈسٹری کی ایک سوپر ڈوپر ہٹ فلم کا ریمیک بنانے جا رہا ہوں اور بھائی اس وقت بھائی بولی ووڈ میں بن رہی ریمیک فلموں کو لے کر ایک نیگٹیب ماحول بنا ہوا ہے سوسل میڈیا پلیٹ فارم پہ اور بھائی اگر میں یہ ریمیک فلم سینیما گھروں میں لے کر جاتا ہوں تو کیا میری اس فلم کو جنتا پسند کرے گی کیا میں اس ریمیک فلم کے مادیم سے ایک الگ دنیا کریٹ کرنے میں کامیاب رہوں گا بھولا کے مادیم سے تو بھائی اس کو لے کر میں آپ لوگوں کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بھائی اس محیم میں آجے دیوگن لگ بھگ لگ بھگ 60% تک کامیاب ہو گئے ہیں میرے بھائی یعنی کہ بھائی انہوں نے اس کہانی کو جس طرح سے اٹھایا ہے اس کو بھائی اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا یعنی کہ بھائی میں اکثر اپنے ریویو میں یہ بات آپ لوگوں سے کہتا تھا کہ بھائی ریمیک فلمیں بنانا کسی فلم سے انسپائر ہونا کسی فلم کا ایڈاپٹیشن کرنا بری بات نہیں ہے لیکن بھائی جب آپ اس فلم کا ریمیک بنا رہے ہو اسے انسپائر ہو یا پھر اس کا ایڈاپٹیشن لے رہے ہو تو بھائی جب آپ اس فلم کو سینیما گھروں میں لے کر آ رہے ہو تو بھائی آپ کے اس فلم میں کچھ نیا پن ہونا چاہیے کچھ الگ ہونا چاہیے جس کو دیکھنے کے لیے آڈینس دوبارہ سینیما گھروں میں جائے یعنی کہ بھائی جب سے گھوشنا کی گئی ہے بھولا کو لے کر تو بھائی نیگٹیویڈی پھیلانے والے لوگوں کے دوارہ یہی بات کہی جاری تھی کہ بھائی اس فلم کا ہندی ڈاپ ورزن ایڈیوٹیوپ کے پلیٹ فارم پہ تو بھائی آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے سینیما گھر میں کیوں جا رہے ہو پیسے کھرچ کیوں کر رہے ہو آپ بہت ہی آسانی سے فری میں یہ فلم اپنے گھر میں اپنے ڈیوائز کے مادیم سے یعنی بھائی یوٹیوب پر بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہو تو بھائی ان کا کہنا بلکل صحیح تھا لیکن بھائی ان لوگوں کو پوری طرح سے جھوٹا ثابت کرتے نظر آ رہے ہیں اجے دگن اپنے بہترین ڈیریکشن اور اپنے بہترین پوشٹ اینڈ ٹرن والے بھائی ٹریٹمنٹ کے مادیم سے میرے بھائی کیتھی کا سٹوری لائن بہت ہی زبردست تھا اس کا ایکشن والا ڈیپارٹمنٹ بہت ہی زبردست تھا لیکن بھائی بھولا کا جب سٹوری لائن ہم لوگوں نے دیکھا تو بھائی اس کا ٹریٹمنٹ کہتھی سے بلکل ڈیفرینٹ ہے بلکہ بھی یہ اس سے زیادہ ایڈوانس ہے بلکہ بھی یہ اس سے زیادہ اینرزیٹیک ہے اور بھائی اس سے کہیں زیادہ بھائی انٹرٹیننگ ہے یعنی بھائی ایکشن والا ڈیپارٹمنٹ اس فلم کا مجھے اتنا زبردست لگا کہ بھائی اس فلم نے میرا دل پوری طرح سے جیت لیا بھائی جب میں یہ فلم دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ بات پتا تھی کہ آگے والا سین کیا ہوگا آگے والا سین کیا ہوگا لیکن جیسے ہی یہ فلم انٹرویل سے آگے بڑھتی ہے کہ کہانی پوری طرح سے چینج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی اس فلم میں جب ایک نئے ویلن کی انٹری ہوتی ہے بھولا کے فلیس بیک کے مادم سے وہی سے یہ آبھاس ہونے لگتا ہے کہ بھائی جب بھولا کا پارٹ ٹو آئے گا سینیما گھروں میں تو بھائی کہانی پوری طرح سے بدل جائے گی یعنی بھائی کہانی وکرم کے اردگرد گھومتی نظر نہیں آئے گی دوستو آپ لوگ کو یادی ہوگا کہ حال فلال میں ہی لوکس کنگراج کے ڈیریکشن میں بنی فلم وکرم سینیما گھروں میں رلیز ہوئی تھی جس میں فہاد فاصل ویجے ستوپتی اور کامال حسن جیسے بہترین کلاکار نظر آئے تھے اور اس فلم کے مادم سے لوکس کنگراج نے یہ بات پوری دنیا کو بتائی تھی کہ بھائی وہ کہتی کے اگلے پارٹ کو سینیما گھروں میں لے کر آئے ہیں اور بھائی اس فلم کا اگلا پارٹ آپ کو اور زبردست کہانی دکھائے گی جب اس میں آپ بھائی رولکس بھائی کے اوتار کو دیکھو گے تو بھائی کیا اس فلم کا پارٹ ٹو وکرم ہونے والا ہے تو میں آپ لوگ کو یہ بات آج ہی گیارنٹی سے کہہ دیتا ہوں کہ نہیں اس فلم کا پارٹ وکرم نہیں ہونے والا ہے یعنی کہ بھائی آپ کو اس فلم میں ایسے ٹویسٹ اینڈ ٹرن یا کلائمیکس میں دیکھنے کو ملیں گے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایکسائٹمنٹ لیول بڑھ جائے گا اس بات کو لے کر کہ بھائی بھولا ہے کیا چیز ہے کیا چیز بھولا جو کہ یا گنڈوں کی فوج کو یا اپنے آنڈھی روپی اوطار کے مادیم سے پوری طرح سے اجار کر رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد جب انت میں بھولا کا تھوڑا سا فلیس بیک ہم لوگ کے سامنے آتا ہے تو یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ بھائی جرم کی دنیا میں بھولا کسی کال سے کم نہیں تھا یعنی کہ بھائی اس کے سامنے اچھے اچھے لوگ پانی مانگتے نظر آتے تھے تو دوسروں کہانی میں آپ لوگ کو نہیں بتا رہا ہوں بھولا کا کیونکہ یہ آلریڈی آپ لوگوں نے اگر کہتی دیکھی ہوگی یا پھر آپ نے یہ وچار بنا لیا ہے کہ ہم کہتی دیکھ کر ہی بھولا کو دیکھنے جائیں گے تو آپ کو بہت حد تک یہ کہانی سملر لگے گی کہتی سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں لیکن ٹریٹمنٹ بلکل بھی سملر آپ کو نہیں ملنے والا ہے اگر ہم بات کریں بھی ہے اس پر میں نظر آنے والے کلاکاروں کے پرپرمیس کی تو بھائی نو ڈاؤٹ اس پر میں نظر آنے والے جتنے بھی کلاکار ہیں سب نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے میرے بھائی یعنی کہ بھائی جب اتنی بہترین کہانی آپ لوگوں کے ہاتھ لگے اور بھائی اس کا ٹریٹمنٹ اتنا بہترین ہو تو بھائی سارے کلاکار بہترین کام کیوں نہیں کریں گے میرے بھائی یعنی کہ بھائی یہ فلم ہر ماملے میں سوپر سے اوپر ہے اور یہ فلم آپ کو کلائمکس میں ایک ایسا جھٹکا دے کر جائے گی جس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ بات کہو گے کہ بھائی بھولا کا پارٹو جب سینیما گھروں میں آئے گا تو بھائی یہ جھٹکا آپ کو اور بھی زیادہ انٹرٹین کر کے جائے گا بھائی وہ نام میں نہیں لینا جاتا ہوں لیکن بھائی آرڑی یہ بات سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر پہلے سے ہی آگئی تھی کہ بھائی اس فلم میں عوشیق بچن کا زبردست اوطار آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور بھائی عوشیق بچن کو جس طرح سے بھائی دکھایا گیا کلائمیکس میں اس نے تو میرا excitement label بڑھا دیا ہے میرے بھائی یعنی کہ بھائی میں آپ لوگوں سے ایک بات جرور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ بھولا کو دیکھنے سینیما گھروں میں جاؤگے تو بھائی اجے دیگانی کا نام اگر ٹائٹل میں اگر آپ کو دیکھتا ہے نا انتر میں تو بھائی اس کو دیکھ کر اٹھ مت جانا فلم چھوڑ کا چلے مت جانا کیونکہ اس کے بعد آپ کو ایک surprising gift ملنے والا ہے جو کہ آپ کو یہ بات بٹائے گا کہ بھائی بھولا کا اگلا part جو ہے وہ اور بھی جیادہ energetic اور بھی جیادہ powerful اور بھی جیادہ زبردست ہونے والا ہے تو دوستو اگر اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں سے یہ سوال پوچھو گے کہ میں اس فلم کو کتنا سٹار دوں گا فائیب میں بھائیہ میں اس فلم کو دینا چاہوں گا 3.5 سٹار یعنی بھائی شاڑے تین سٹار یہ فلم بزرگ کر رہی ہے تو بولیو سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کی ورن جیکشن کو لیکن سٹائب کرنا نہ بھولی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بلیکن کو جو دوائیے گا